سعودی امبیسی اور ڈراب باکس ہولڈر کے گٹ جوڑ کی کہان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مدرم گزشتہ روز ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھے کہ ایک نیا انکشاف کرنے جا رہے ہیں جس میں پاکستان میں موجود ڈراب باکس ہولڈر اور سعودی امبیسی کے درمیان جو گٹ جوڑ ہوا ہوئے جس کی وجہ سے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو پندرہ سے بیس ہزار پیا خانچہ پر پاسپورٹ ادا کرنا پڑ رہا ہے تمام پرموٹرز پریشان ہے جنسی ہولڈر پریشان ہے کن کی وجہ سے ان چند ڈراب باکس ہولڈر کی وجہ سے میں سب ڈراب باکس ہولڈر کو بات نہیں کر رہا نہ ہٹ کر رہا ہوں چار سے پانچ ڈراب باکس ہولڈر ایسے ہیں جنہوں نے مکمل سیٹنگ کی ہے سعودی امبیسی کے اندر اس کی اگر ہم ہسٹری پہ جائیں جب ہمیں اس کی اوپر شک ہوا وہ کیا تھا بودھ والے دن پچیس پاسپورٹ جمع ہوئے جمعے رات والے دن دس پاسپورٹ پر ڈراب باکس جمع ہوئے اور جمعے والے دن بھی دس پاسپورٹ پر ڈراب باکس جمع ہوئے ہم نے انیلسیس کیا کہ جمعے رات والے دن دس پاسپورٹ جمع ہوئے ہیں تقریباً پینسٹھ کے ایک ریپ ڈراب باکس ہیں تو تقریباً پورے پاکستان میں ساڑھے چھے سو ویزا لگنا چاہیے یعنی پینسٹ ڈراؤ زاہری بات ہے دس پاسپورٹ ایک ڈراؤ باکس میں جائیں گے پینسٹ ڈراؤ باکس ہے تو ساڑھے چھے سو ویزا پاکستان میں سٹیمپ ہونا چاہیے لیکن اس کے برقص ہوا کیا صرف لاہور ریجن کی اگر بات کریں لاہور ریجن کی لاہور کے انڈر آنے والے ایریے کی وہاں پہ ساڑھے چھے سو سے زیادہ پاسپورٹ ویزے سٹیمپ ایٹ مینز کراچی پشاورٹ سلامور راور پنڈیس سلام آباد ملتان مالاکنٹ ان کی بات ہی نہیں ہم لوگ کر رہے صرف لاہور کی بات کر رہے ہیں لاہور میں ساڑھے چھے سو ویزا لگ گیا ڈیٹ مینز کچھ نہ کچھ گڑ با رہا ہے کچھ نہ کچھ ایسی معاملہ تھا ہم نے جمعیرات والے دن سے اس کی اوپر اپنی کچھ ریسرچ کی لوگوں کو فون کیے لوگوں سے معلومات اکٹھی کی معلومات اکٹھی کرنے کے بعد جو انفرمیشن ہمارے پاس آئی چار سے پائنٹ ڈراب باکس ہولڈر ایسے ہیں جنہوں نے سعودی امبیسی کے کچھ ایمپلوئیز کے ساتھ اپنے سیٹنگ کی ہے مکمل ان کو حصہ جاتا ہے اس کے بعد پاسپورٹ جو سٹیمپ ہو رہے تھے وہ اپنے نہ کہ دس پاسپورٹ پر ڈراب باکس لے کے جاتے وہ تقریبا آٹھ سو سے ایک ہزار پاسپورٹ بیسی لے کے جاتے ہیں جن کے اوپر پندرہ سے بیس ہزار پر پاسپورٹ خانچہ جاتا ہے یہ چار پانچ جو ڈراب باکس ہولڈر ہے صرف اگر ان کی ہم کیلکولیشن کریں نا پیسو کی کیلکولیشن کریں آپ بیس ہزار بھی چھوڑیں صرف پندرہ ہزار کا خانچہ آپ کیلکولیٹ کریں پر پاسپورٹ چار پانچ ڈراب باکس آپ دو ہزار لگا لیں دو ہزار پاسپورٹ ایکسٹرہ جمع ہوئے دو ہزار ملٹی پلائی بے پندرہ ہزار تقریبا تقریبا تین کروڑ پیہ بنتا ہے یعنی تین کروڑ پیہ حضم جو ریگولر پاسپورٹ جا رہے ہیں یہ اماؤنٹ اس کے علاوہ ہے اگر ہم ریگولر کو بھی ڈالے تو یہ تقریبا ساڑھے چار پانچ کروڑ پیہ کی اردگیرد اماؤنٹ بن جاتی ہے یعنی یہ کولیکشن ہو رہا ہے خانچے کی مد میں روزانہ کی بنیاد میں اور یہ پیسہ جا کدھر ہے اور یہ صرف چار پانچ ڈروپ باکس آلڈر کی کہانی ہے میں باقیوں کو نہ کہہ رہا ہوں نہ کر رہا ہوں بعد صرف ان کے ٹرسٹڈ بندے اور ایک دوسری کو اوپر قابل اعتماد بندے آپ ایک اور چیز دیکھیں جنسی سٹیکر لگا ہوتا ہے پاسپورٹ کی اوپر جب بھی ویزا لکھی آتا ہے اوپر ایک اور سٹیکر لگا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا ڈروپ باکس کا سٹیکر اب کیا ہوتا پاس جب پاسپورٹ واپس آتا ہے اس کی اوپر وہ سٹیکر نہیں لگا ہوتا اس سٹیکر اترا ہوتا ہے جو ڈروپ باکس کا نیم یعنی مینشن ہی نہیں کیا کیا کہ یہ ویزا کس ڈروپ باکس سے لگا ہے پہلے ہمیں پتا ہوتا تھا سٹیکر لگا ہوتا تھا یہ یونائٹڈ گروپ ہے یہ فران گروپ ہے یہ اس کا آہ ڈروپ باکس ہے یہ اس کا ہے یہ تیب کا ہے یہ اس کا یہ مختلف ڈروپ باکس کے نام ہے ابھی اس کی اوپر کچھ بھی نہیں ہے یعنی انہوں نے اپنی شناکت بھی چھوانی شروع کر دی سٹیکر اتار دیا تمام جس سے ویریفکیشن ہو سکے کہ یہ ویزا کس ڈروپ باکس سے لگا ہوا ہے وہ انہوں نے ختم کرنی شروع کر دی اور یہ ہوا اسی نتیجے میں میں دو ایسی جنسیز کو جانتا ہوں جن کے جمعے والے دن پچیس پچیس پاسپورٹ ایک ہی ڈروپ باکس سے لگے ہیں ایک ہی سیمیلر ڈروپ باکس اٹرانی ہولڈر ایک اور ایک ہی دن میں ایک ہی اجنسی کے پچیس پاسپورٹ لگے ہیں یہ پچھلے ایک ہفتے سے یہ کام جا رہی ہے اس کی وجہ سے یہی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ویزا لگ کیسے رہے ہیں ہم نے اپنی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ ویزا لگ رہے ہیں خانچہ دے ویزا لگ جائیں گے اور ہوتا بھی ایسی ایک دن بندہ کمیٹ کرتا ہے کینی ڈیٹ کمیٹ کرتا ہے کہ ہاں میں آپ کو پیسے دوں گا پندرہ ہزار یا بیس ہزار جتنے بھی ہیں میں آپ کو پیسے دوں گا نیکس ڈیو ڈروپ باکس کے اندر ڈیٹ چینج ہو جاتی تھی ایک دو دنوں بعد ویزا لگ جاتا تھا اصل میں کہانی یہ پیچھے یہ نکلی ایسا نہیں تھا کہ پچیس کی جگہ پہ پچیس پاسپورٹ جانے پورے ملک میں ایک ہزار بندہ ملکہ فنگرپنٹ کروا رہا ہے تین سے چار ہزار پاسپورٹ ڈیلی کا کولیکٹ ہو رہا ہے ویزا سٹیمپنگ کے لیے اگر یہی صورتی حال رہتی تو اس وقت پورے پاکستان میں ایک ماہ بھارت کھڑا ہو جاتا جنگ کا سماہ ہوتا ہے کیونکہ ہر بندے کا میڈیکل ایکسپائر ہونا تھا لڑائی جگڑا جنسی کے درمیان کینی ڈیٹ کے درمیان ڈروپ باکس اولڈر کے درمیان پورے کاروبار کا تحس نیس ہو جانا تھا لیکن کام پھر بھی سم اتلی چل رہا تھا یہ سمجھتے بالا تر باتیں آخر کار جب یہ دس کا پچیس سے دس کا پاسپورٹ کٹا ہوا نا اس وقت تھوڑا ڈاؤنٹ ہوا جمعہ رات والے دن ویزا لگنے کیا خیر ہو گئے پاسپورٹ پنڈ ڈروپ باکس دس تھے لیکن ہزاروں کی تداد میں ویزے لگ گئے اس سے ہمیں شک ہوا اس بیس پہ ہم نے اپنی تحقیقات شروع کی اور ریزلٹ کیا نکلا وہ چنگ ڈروپ باکس ہولڈر جنہوں نے گٹ جوڑ کیا ہوا تھا اندر کچھ امپلوئیز کے ساتھ وہ ان کے ویزے سٹیمپ کر کے دیتے تھے خود بھی پیسے لیتے تھے یہ بھی کماتے تھے اور مل جل کے یہ سارا کام ہو رہا تھا یہ ہے پاکستانیوں کو لوٹنے کے طرح یہ صرف ایک فیلڈ کی بات نہیں ہے یہ پورے ملک کا علمی ہے ہر جگہ یہی چل رہا ہے ہر جگہ یہی چل رہا ہے ہماری کوشش ہے آپ تک مفید انفارمیشن پہنچاتے رہے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے ہمیں بھی اپٹی شیئٹ کیا کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جتنا زیادہ شیئر کریں گے مفید انفارمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ ویڈیو پہ شیئر کریں اللہ تعالی آپ کا حمین ناصر و اللہ حافظ موسیقی